بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں کہتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی باپ نے بہت اسرار کیا لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت خاص حکیم رہتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کوہلا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازہ گائیں میری لی لاؤ تو میں علاج کر دوں گا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی تازہ گائیں حکیم صاحب کے گھر لے گیا حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسو اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دو دن تک نہ تو گائیں کو گھاس کا ایک تنکہ کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک کترہ پلائے جائے شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی تندو مند گائیں دو دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سیوا کوئی چارہ نہ تھا دو دن تک گائیں بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئے دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چار پائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا دیں سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا لڑکی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائیں کے پیٹ کے گرد رسے سے بان دیں یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائیں کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو گائیں دو دن کی بھوکی پیاسی تھی جلدی جلدی کھانے لگی حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائیں تیزی سے پانی پینے لگی پانی میں نمک کی امیدش نے پیاس کی شدیت اور بڑھا دی تو گائیں نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا گھاس اور پانی نے گائیں کا پیٹ پھولانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑا کہ وہ چیخنے لگ گئی اچانک کھڑا کی آواز آئی اور لڑکی شدیت درد سے بہوش ہو گئی حکیم صاحب نے اس کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائیں سے اتار لیں آپ کی بیٹی کو کوئلے کی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ گائیں آٹھ سے میری ہے یہ حکیم کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینہ تھے بو علی سینہ از باکستان کے شہر بخارہ میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام حسین تھا ان کو مشرق اور مغرب میں طلب کا باپ مانا جاتا ہے انہوں نے فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم عبداللہ ناولی سے حاصل کی اور ساتھ ساتھ طلب کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے جوانی کے دور میں جب وہ علی سینہ کو پتا چلا کہ ایسا ہی کتب خانہ بخارہ کے سلطان کے پاس موجود ہے تو وہ کتب خانے میں جانے کے لیے طریقے تلاش کرنے لگا اس کو کہیں سے پتا چلا کہ بخارہ کا سلطان ایک ٹانگ کی مرز میں مبتلا ہے اور بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو میری اس بیماری کا علاج کرے گا میں اس کو مو مانگا اینام دوں گا اس نوجوان نے اس بیماری کو حل کرنے کے لیے حکمت پڑھنی شروع کر دی اور سلطان کے پاس چلا گیا اور دعویٰ کیا کہ میں آپ کی ٹانگوں کی بیماری کا حل کر سکتا ہوں سب طبیب جو ادھر موجود تھے انہوں نے اس کا مزاک اڑایا اور کہا کہ ہم اتنے قابل ہو کر یہ ٹھیک نہیں کر سکے تم کیسے لوگ ہیں جس پر اس نوجوان نے پھر دعویٰ کیا کہ میں اس بیماری کا علاج کر سکتا ہوں بادشاہ نے حامی بھر لی اور اس لڑکے نے کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کی بیماری کا حل کر دیا اب سلطان اپنے دربار میں کھڑا ہو کر اس لڑکے سے کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو اس پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں آپ کے کتب خانے میں ایک سال تک وقت گزارنا چاہتا ہوں جس پر سلطان رضا مند ہو گیا وہ علی سینہ کی زیانت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک سال میں پورا کتب خانہ حافظ کر گیا اور سلطان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے تو پورا کتب خانہ ہی حفظ کر لیا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ علی سینہ نے ایسی کتابیں لکھیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی ان کی حکمت پر ایک اور دلچسپ قصہ مشہور ہے ایک دفعہ بخارہ کے سلطان کا بیٹا عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گیا شہزادہ احساس کمتری اور نفسیاتی مریض بن چکا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کو بیماری نے پوری طرح سے گھیر لیا یہاں تک ہی اس بیماری کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ایک گائیں تسلیم کرتا تھا اور یہ اکثر دوسرے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھے زبا کر کے میرا گوشت کھاؤ میرا گوشت بڑا لذیز ہے سلطان اپنے بچے کی یہ حالت نہیں دیکھ پا رہا تھا اس نے بو علی سینہ سے التجا کی کہ آپ میرے بچے کا علاج کیجئے بو علی سینہ نے علاج کی حامی بھر لی وہ شہزادہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہم تم کو زبا کرنے والے ہیں لہٰذا تم خوش ہو جاؤ شہزادہ بڑا خوش ہو گیا اور بو علی سینہ نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر بان دو کیونکہ ہم اس کو زبا کرنے والے ہیں وہ علی سینہ اس کے سامنے چھوری تیز کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ آج تمہارا گوشت کھائیں گے پھر وہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ تو بڑی کمزور گائیں ہیں اس میں سے تو گوشت نکلے گا ہی نہیں آپ اس کو پہلے کھلا پلا کر موٹا تاثہ کریں تب جا کر میں اس کو زبا کروں گا جس پر اس شہزادے کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کو زبا ہونے کے لیے زیادہ خوراک کھانا پڑے گی لہٰذا وہ دن رات کھانا کھانا شروع ہو گیا آپ نے کھانے کے اندر دوا دینا شروع کر دی اور ایک ماہ کے اندر اندر وہ شہزادہ بلکل صحتیاب ہو گیا پس اسے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے اپنے ذہن کے مطابق اور حکمت کے ذریعے آپ نے ایک شہزادے کو ٹھیک کر دیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسی کھانا